امال کی کتاب اور اس کا نومہ باب اور اس کی چھتیسویں آیت سے لے کر اس کی انتالیسویں آیات کی آخر تک خداہمان کے پاک الام میں سے امال کی کتاب اور اس کا نومہ باب اور اس کی چھتیسویں آیت سے لے کر انتالیسویں آیات کے آخر تک خدا ان کے کلام کی تلاوت کو کیا جائے گا پاک کلام میں لکھا ہے چھتیسویں آیت سے آپ کے لئے پڑھوں گا اور یافہ میں ایک شاگرد تھی طبیعتہ نام جس کا ترجمہ ہے ہرنی جس کا ترجمہ ہرنی ہے وہ بہت ہی دے کام اور خیرات کیا کرتی تھی انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا اور چونکہ لدہ یافہ کے نزیق تھا شاگردوں نے یہ سن کر کہ پترس وہاں ہے دو آدمی بھیجے اور اسے درکاس کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر پترس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا جب پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے اور سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آگ کھڑی ہوئی اور جو کرتے اور کپڑے ہر نینے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگی پترس نے سب کو باہر کر دیا اور گٹنے ٹے کر دعا کی پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے تبیتہ اٹھ پس اس نے آنکھیں کھول دیں اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی خداون کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا باعث ہو آمین آمین ضرور آمین کہا کریں کلام مقدس کی تلاوت کہ آخر میں آمین کہنا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم پڑے گئے اور سنے گئے پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جب بھی کوئی جنازہ یا یادگاری عبادت جسے ہم میموریل سروس یا پنجابی میں کٹ کہتے ہیں جب یہ عبادت ہوتی ہے تو ایسے موقع پر انتقال کر جانے والے کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے اور وہ شخص جو مر گیا ہوتا ہے اس کی بہت ساری تعریفیں کی جاتی ہیں بھلے وہ اچھا ہو یا نہ ہو آج کدا کے کلام میں سے ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑے جاتے ہیں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اکثر ہم خدا سے بھی دور چلے جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑے جاتے ہیں کسی شخص کا یہ کہنا ہے کسی خدا کے خادم کا کہ سب سے زیادہ جھوٹ کسی انسان کے مرنے پر اس کی عبادت شکر گزاری ہے میموریل سروس میں بولا جاتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو کہ شرابی تھا جو ہر سے سنیے گا ایک شخص جو کہ شرابی تھا وہ اپنی بیوی کو ہر روز مارتا تھا اپنے بچوں کو پریشان کرتا اور انہیں پڑھنے بھی نہیں دیتا تھا بلکہ ہر روز اپنے بچوں پر ظلم کرتا تھا وہ مر گیا اور جب وہ مر گیا تو اس کے جنازے کے دن اس کا جنازہ جو ہے وہ چرچ میں لائے گیا بڑے شہروں میں جنازے چکے گھر چھوٹے ہوتے تھے تو وہ چرچ امارت کے اندر جنازہ لاکر کرتے ہیں وہیں پر عبادت ہوتی ہے تو اس کا جنازہ اس کا جسر خاکی جو ہے وہ چرچ میں لائے گیا اور یہ کہا گیا کہ آج ہی اس کا جنازہ بھی ہے آج اس کی مموریل سروس اور عبادت بھی ہے یہ اس نے اظہار خیال کرنا ہے آج ہی کر لے اب وہ شخص جو ہے وہ بڑا برا تھا اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو مارتا اپنے بچوں کو بھی پریشان کرتا اور دکھ کرتا تھا وہ اپنے رشتہ داروں کو ملنا پسند ہی کرتا تھا لیکن جب اس کا جنازہ چرچ میں لائے گیا اور بتانے والے اس کے بارے میں بتانے لگے تو ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں نے اس شخص کو ہمیشہ اپنی بیوی کی عزت کرتے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہوئے دیکھا دوسرا آدمی آیا جس کا دوست تھا اس نے کہا یہ شخص بہت اچھا تھا یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتا تھا تو اس کی بیوی جو اس کے تابوت کے پاس بیٹھی تھی اس کے بخصے کے پاس بیٹھی تھی اس نے اپنے بیٹے کے کان میں کہا اتر اٹھ کے وے ایک طرح پیوئی پی آئے ویچیاں کوئی ہو رہے اکثر ہم بھی زندگی ہماری اچھی نہیں ہوتی لیکن ایسے بہت سے لوگوں کی جو جنازہ ہے رسم جنازہ ہے اس پر بہت ساری ایسے باتیں کہی جاتی ہیں جو کام انہوں نے زندگی برنے ہی کی ہوتے خدا کے بارے میں اکثر جب جنازہ کے لیے ہم قبرستار میں جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو ساری زندگی شرابی ساری زندگی لوگوں کو دھوکے دینے والے نشہ میں زندگی بسر کرنے والے ساری زندگی خدا کے بغیر گزاری ہوتی ہے اس کے قبر کی جب باری آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک سلیب پھولوں سے بنائی جائے دوسری سی لکڑ کی اس کے سر کے پاس لگائی جائے وہ میرے عزیزوں مرنے کے بعد سلیبیں سر پر لگانے سے یا قبروں پر لگانے سے وہ شخص اچھا نہیں ہو جائے گا اچھا وہ کب ہوگا جب اس نے اپنی زندگی خدا کے کلام کی مطابق گزاری ہوگی اور تلاوت کردہ آیات کے اندر ہمیں ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے ہمیں ایک عورت کا ذکر ملتا ہے جس کا نام طبیتہ ہے اور اس کے نام کا ترجمہ ہے ہر نی اور لکھا ہے کہ وہ بہت ہی نے کام اور خیرات کیا کرتی تھی کیا کیا کرتی تھی جی پہلی بات نے کام اور دوسری بات خیرات کیا کرتی تھی اور کلامی یہ لکھا ہے کہ جب وہ مر گئی بیمار ہو کر اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھا گیا تو وہ عورتیں جو اس کے ساتھ رہ کر کام کرتی تھی کلامی مقدس میں لکھا ہے کہ وہ روتی ہوئی اس کے پاس آگ کھڑی ہوئی اور جو کرتے اس نے بنائے تھے وہ پترس کو خدا کے بندہ کو اور لوگوں کو دکھانے لگی جب میرے جیزو ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے کاموں سے ہم راستواز نہیں ٹھہرتے ہم کس سے راستواز نہیں ٹھہرتے سب بولیں کس سے راستواز نہیں ٹھہرتے یہ نہ سوچیں کہ نیک کام کریں گے تو ہم راستواز ٹھہریں گے ہم کاموں سے راستواز نہیں ٹھہرتے بلکہ ہم راستواز مسیح اسو پر ایمان نانے سے ٹھہرتے ہیں لیکن اس بات کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے کام کرے ہی نہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ عورت نیک کام اور خیرات کرتی تھی اس کی جو ساتھی خواتین تھی اس کے ساتھ ان کے ساتھ اس کا ایک اچھا وقت گزرا تھا اور جب یہ مر گئی تو وہ اس کے اچھے کام یاد کر کے رونے لگی بہت سے لوگ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد لوگ شاید اس وقت میں تو روتے ہیں ماں باپ بہن بھائی روتے ہیں لیکن جب اس سے دفنا آتے تو کہتے ہیں چنگا ہی ہویا میرے جیزو یہ کن کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے ساری زندگی اپنی ساری زندگی میں کوئی اچھا کام کسی کی بلائی کا کام نہیں کیا ہوتا اور نہ ہی ان کا خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے مسیحت کے اندر پہلا شہید سٹفنس ہے اور سٹفنس کے شہادت کا ذکر ہمیں ایمال کی کتاب کے آٹھویں باپ کی دوسری آیت پہ ملتا ہے یہ شخص راستباز تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ لوگ اسے پتھر مار رہے تھے پالوس جو کہ اس وقت ساؤل تھا اور یہودی سرداروں کے ساتھ موجود تھا کلام میں لکھا ہے کہ یہ پالوس جو اس وقت ساؤل تھا یہ بھی سٹفنس کے قتل پہ خوش تھا حالانکہ وہ راستباز تھا اور اس کی راستبازی کی یہ انتہا ہے کہ لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں لیکن وہ یسو کا انکار نہیں کرتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہانی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں راستباز جن کی زندگی راستبازی میں گزرتی ہے جن کی زندگی بلائی میں گزرتی ہے جن کی زندگی دوسروں کی بہتری کیلئے گزرتی ہے آسمانی باپ ان کے لئے اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے اور ہمارا ایمان اور ہمارا قیدہ یہ کہتا ہے کہ مسیح یسو جب مر گیا دفن ہوا عالمی اربعہ میں اتر گیا تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑھ گیا اور آگے کیا لکھا ہے باپ کے دہانی طرف کیا ہوا ہے بیٹھا ہے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ صفنس جب وہ مسیح میں قائم رہتے ہوئے اپنی جان دے رہا ہے تو مسیح باپ کے دہانی طرف بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا ہو کر وہ اس کا منتظر ہے اور کیوں منتظر ہے کیونکہ جو کچھ سفنس اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہے اس سے خداوند کے نام کو جلال ملنا تھا اور وہ کیا تھا کلام میں لکھا ہے کہ ساؤل جو ابھی تک کلیسیہ کو ستانے والا تھا اور ساؤل تبدیل ہو کر پانوس نہیں بنا تھا ساؤل نے ان لوگوں کے جبے جو اسے پتھر مار رہے تھے انہیں پکڑ رکھا تھا اور ساؤل بھی سفنس کے قتل پر راضی تھا اس دن سے ساؤل کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ایک بدلاؤ ایک تبدیلی آئی اور وہ یہ تھی کہ وہ بھی اس شخص کو دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ شخص آخر تک مرنے تک اپنی جان دینے تک وفد آ رہا سفنس کلیسیا کا پہلا شہید ہے کلیسیا نے اس کے لئے ماتم کیا کیونکہ وہ اماندار اور راسباز شخص تھا ان عیاد کے اندر ہمیں ایک عورت طبیعتہ کا ذکر ملتا ہے وہ بھی ایک راسباز خاتون ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ جس کی سہیلیاں ہیں جو اس کے ساتھ خدمت گزار بہنیں ہیں کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھی اس کے لئے روتی تھی وہ کیا کرتی تھی اس کے لئے اگر تو زندگی میں اچھا کام کیا ہے اگر تو ہم نے دوسروں کی بھلائی کا کام کیا ہماری ذات سے کسی کو پریشانی نہیں ہوئی تو لوگ ہمارے جانے پر ہماری اسیدائی پر ماتم کریں گے اور اکثر جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ تعلیم دی جاتی کہ روو نہ بلکل نہ روو میرے عزیزو رونا ایک فطری عمل ہے رونا اس بات کا نشان یا علامت نہیں ایماندار جب روتے ہیں تو ان کے آنسو جو ہیں وہ ناومیدی کے آنسو نہیں ہوتے وہ امید کے آنسو بہاتے ہیں لیکن ایک وقتی جدائی جو ان کی زندگی میں آ جاتی ہے وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے ایمان ہے کہ مرنے والا خداون کے پاس چلا گیا لیکن ایک شخص جس کے ساتھ وقت گزارا ہے ایک پیارا جو زندگی میں ایک اہم قدر رکھتا ہے جب وہ پاس نہیں ہوتا تو ہمارے آنسو جو ہیں وہ بیعتے ہیں اور کلام مقدس میں ہمیں مسیح یسو کے بارے میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ مسیح یسو جب لازر کی قبر پر گئے تو بائی مل مقدس کی سب سے چھوٹی آئیت ہمیں وہاں پر ملتی ہے لکھا ہے انگریزی میں لکھا ہے جیزز ویپ اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں یسو کے آنسو بہے یسو مسیح روئے حالانکہ یسو مسیح قادر متلک ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ میں اب کیا کروں گا لیکن مسیح یسو کے اندر انسانی فطرت شامل ہے اور جب وہ قبر پر گئے تو کلام میں لکھا ہے کہ مسیح یسو روئے اگر آج کسی عزیز کے مرنے پر ہمارے بھی آنسو نکلاتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں اکثر یہ تعلیم دی جاتی ہے پچھلے دنوں میں ٹیلی ویژن پر بھی یہ بات بڑی مشہور ہوئی کوئی شخص کوئی بزرگ مرا سو سال ایک سو بیس سال اس کو عمر تھی تو لوگ جب اسے دفنانے کے لیے گئے تو انہوں نے بینڈ باجہ بلا لیا اور وہ بجاتے ہوئے اس کو دفنانے کے لیے گئے یہ غلط بات ہے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں خوش ہونے والوں کے ساتھ خوش ہونا ہے اور ماتم کرنے والے یا رونے والے جو ہیں ان کے ساتھ رونا ہے دنیا میں سے جب کوئی انسان جاتا ہے ہماری رفاقت اس کے ساتھ ٹوک جاتی ہے تو آنسو بہتے ہیں لیکن ایماندار کے آنسو نا امیدی کے آنسو نہیں بلکہ ایماندار کے آنسو وقتی جدائی کو برداشت نہ کرنے کے باعث بہتے ہیں یسو مسیح بھی روئے لیکن مسیح اسو کا رونا دوسرے لوگوں کی طرح رونا نہیں تھا حالکہ مسیح اسو یہ جانتے تھے کہ وہ ابھی اس سے زندہ بھی کر دیں گے لیکن ان کے آنسو بہے مکاشوہ کی کتاب اور اس کا چودہ باب اور اس کی تیرہویں آیت میں چاہوں گا کہ ہم خدا کے پاک الامے سے اس حوالہ کو بھی دیکھیں مکاشوہ کی کتاب اور اس کا چودہ باب اور اس کی تیرہویں آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے مکاشوہ کی کتاب اور اس کے چودہ باب کی تیرہویں آیت پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خدا اندھ میں مرتے ہیں روح فرماتا ہے بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے ایمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ان کے ایمال کیا ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں کلام میں لکھا ہے بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے کسے آرام پائیں گے اپنی اور لکھا ہے دوسری بات کہ ان کے ایمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یہ عورت طبیعتہ جو مر گئی اس کے ایمال جب وہ مر گئی تو اس کے ساتھ کیسے رہے کہ عورتیں اس کے کاموں کو جو وہ خیرات کرتی تھی عورتیں ان نیک کاموں کو یاد کرتی تھی وہ کپڑے دکھا رہی تھی جو اس نے ان کے ساتھ رہ کر بنائے تھے جب ہم اس زمین سے چلے جائیں گے روح تو آسمان میں چلے جائے گی بدن پیچھے رہ جائے گا اور اس کے ساتھ جب بدن کو خاک ہو خاک اسپود کیا جائے گا تو دنیا میں ایک ہی چیز رہ جائے گی وہ ہماری اچھی یاد ہے کلاب میں لکھا ہے کہ راسباز کی یاد ہمیشہ قائم رہتی ہے کس کی یاد قائم رہتی ہے لکھے لکھا ہے شریر زمین پر سے نابود ہو جائیں گے مٹ جائیں گے ان کا نام مٹ جائے گا کیوں مٹ جائے گا کیونکہ ان کی زندگی کے کام ایسے نہیں طبیتہ کی ساتھی دوست خواتین جو ہیں وہ اس کے کاموں کو یاد کر رہی ہیں اور آج ہم اپنی زندگی کو کیسے بسر کرتے ہیں کیا ہماری زندگی خدا کے ڈار اور خوف میں کیا ہماری زندگی ایک مسیح ہوتے ہوئے دوسروں کی بلائی میں گزرتی ہے یا نہیں اگر نہیں گزرتی تو میرے جیزو پھر ہمارا نام بھی اس زمین سے مٹ جائے گا اور نابود ہو جائے گا مکاشوہ کی کتاب اور اس کے چود میں باپ کی تیری بھی آیت بڑی خوبصورت آئے تحلیقہ ہے کہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے آرام کسے پائیں گے اپنی ایمال سے آرام نہیں ملے گا یہ قابل ایک اور بات ہے کہ ایمال سے جو اچھے کام آپ کرتے ہیں ان سے آرام نہیں ملے گا ایمال ساتھ رہیں گے جو آرام ہے وہ محنتوں سے اور وہ محنت کیا ہے کہ ہم ہر روز ہر آنے والے دن میں ایمان کی مضبوطی اور بہتری کیلئے کام کریں ہم صبح اٹھ کر دعا کریں گٹنے ٹے کر دعا کریں خدا کے کلام کا مطالع کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت خدا کی مرضی کے مطابق کلام مقدس کی فرما برداری میں گزاریں یہ ہماری محنت ہے نجات مسیح سوپر ایمان آنے سے ملتی ہے لیکن جس قدر زیادہ ہم ایمان کی بہتری کیلئے خدا کی قربت کیلئے محنت کریں گے ہم آرام میں ہوں گے یاد رکھیں نجات ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف مسیح پر ایمان لانے کے بعد اسے نجات اندر قبول کرنے کے بعد ببتسمہ لے لیا ایک دفعہ پاک شراخت بھی لے لی اس کے بعد خدا سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں اس ایمان کے لیے جانفشانی نہیں کرتے کلام لیکھا ہے وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور آگے لکھا ہے اور ان کے ایمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور مکاشوہ کی کتاب اور اس کے بائیسویں باب کے اندر آخری باب ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو خدا ان کا کلام اس کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے مکاشوہ کی کتاب اور اس کا بائیسویں باب اور اس کی بارویں آیت میں لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے عجر میرے پاس ہے کس کے کام کے موافق ہر ایک کام کے موافق وہ کام جو آپ نے مسیح کو قبول کرنے کے بعد سر انجام دیئے لوگوں کو آپ مسیح کے پاس لائے آپ کا کردار آپ کی بول چال دوسروں کے لیے مسیح کی جانب آنے کا باعث بنی خداوند اپنے کلامی کہتا ہے کہ ہر اس کام اس کام کے مطابق عجر دینے کے لیے میرے پاس موجود ہے میرے چیزوں اکثر ہم زندگی تو بسر کرتے ہیں ہم مسیحی بند تو جاتے ہیں لیکن ہم مسیح میں اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے اگر مسیح کو قبول کرنے کے بعد کوئی شخص کسی غریب کی مدد کرتا ہے خیرات کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ کر نہیں کرتا کہ اس کو پیسے دینے سے میں جنت میں چلا جاؤں گا بہت سی تعلیمات اس دنیا میں رہتے ہیں ہمیں ملتی ہیں درخت لگائیں جنت میں گھر بنائیں ایسا کوئی بھی کام کرنے سے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا گھر جنت میں نہیں بنے گا ہاں ایسا کرنے سے خدا خوش ضرور ہوتا ہے اگر ہم ہمیشہ کی زندگی میں یا جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مسیح پر ایمان لا کر ایسے کاموں کو کرنا پڑے گا بہت سے لوگ فقیروں کی مدد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ فقیر کہہ رہا ہوتا ہے دے دو اللہ یا خدا توانو فلانی اچھی جگہ تے لے جائے اور ہم یہ سمجھ کر اس کو پیسے دے ساری زندگی دیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ جو ہمیں دعائیں دے رہے ہیں وہ اس پیسے کے ساتھ شاید نشا کر رہے ہیں وہ اس پیسے کے ساتھ اپنی زندگی کا یا اپنے گھرانہ کا نقصان کر رہے ہیں لیکن چونکہ ہم اپنی جنت کی خاطر ایسا کر رہے ہوتے ہیں ہم ہر روز اسے کچھ نہ کچھ دیتے جاتے ہیں ہاں اچھی بات ہے دیں آج اگر کوئی اماندار اپنی زندگی میں اچھا کام کرتا ہے تو وہ جنت کو پانے کے لیے وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ اس لیے ایسا کرتا ہے کیونکہ مسیح نے یاد رکھا جاتا ہے ہمارے ایمال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم اپنی مینٹوں سے جو ہم نے ایمان کی جان فشانی کے لیے کی مسیح کو قبول کرنے اس کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے کی اور اس کو اپنا نجات دندہ قبول کرنے کے لیے کی ہم اس کے وسیلہ سے آرام پاتے ہیں دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے کہ جب ہم اس دنیا میں ہیں تو اس دنیا میں سے جاتے ہوئے ہم کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے آج وہ سب کچھ جو ہم اپنے لیے کٹھا کرتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ میرے لیے بہت کچھ ہو جیسے اس امیر شخص نے کہا اے جان کھا پھی اور کیا کر ایش کر تیرے پاس بہت سالوں کے لیے بہت کچھ جمع ہو گیا ہے لیے کلام میں لکھا ہے خداوند اس سے کہتا ہے کہ اے نادان تیری جان آج ہی تجھ سے لے لی جائے گی طلب کر لی جائے گی ہم ان چیزوں کے لیے جو ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی ہم ان کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں لیکن وہ چیز جو ہمارے ساتھ جائے گی یا وہ چیز جو خدا تک جائے گی یعنی ہماری روح ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے روح خدا کی دی ہوئی اور عطا کردہ ہے اور وہ خدا کے پاس جانی ہے بہت سی روحیں تو خدا کی بادشاہی کے لیے جاتی ہیں اور بہت سی روحیں سے جلے والی جھیل میں ڈالے جانے کے لیے جائیں گی ہم اس روح کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے کام نہیں کرتے لیکن چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم بہت سا کام کرتے اور محنت کرتے ہیں اور خدا ان کی کلام میں مقدس پالوس رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں جو کہ تموتیس کے نام پہلے خات پہلے تموتیس اور اس کے چھٹے باب کی ساتھویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے ساتھویں سے دسویں آیت میں چاہوں گا کہ ہم ان آیات کو پڑھیں اپنے لیے دیکھیں مقدس پالوس رسول کا تموتیس کے نام پہلا خات پہلا تموتیس اور اس کا چھٹا باب اور ساتھویں آیت سے دسویں آیت تک پڑھیں گے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں پس اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اسی پر کنات کریں لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی ازمائش اور پھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریاء میں غرق کر دیتی ہے دسویں آیت پہ لکھا ہے کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے جس کی عارضو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو ترہ ترہ کے غموں سے چھلی کر لیا ہے آج ہم امیر ہونے کے لیے اپنی سہولیات کے لیے اپنے گھر کے اندر چیزوں کو بڑھانے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں اور یہ جانتے نہیں کہ شاید شاید آج کا یہ وقت آج کا یہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو ہم اپنی روح کے لیے فکر نہیں کرتے اس دنیا میں سے ہم اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر جاتے اور پچھلی دنوں میں میں نے بڑی اچھے ایک بات پڑھی کہ کفن کے اندر جیب نہیں ہوتی کہ ہم سوچیں کہ سونے یا چاندی کو روپے پیسے کو ہم اپنی جیبوں میں بھر کر لے جائیں گے ایک بہت بڑا بادشاہ جو ایک بہت بڑا جنگ جو وارئر بھی تھا سکندر آزم اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی اور جب وہ قریب المرگ تھا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جب میرا جنازہ لے کر جاؤ گا تو میرے ہاتھ جو ہیں وہ میرے کفن سے باہر رکھنا تاکہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کرنے والا اللہ اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے ہم چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں لیکن اپنی روح کے لیے کوشش یا محنت نہیں کرتے دعا شاید ہم اتوار والے دن کرتے ہیں کلام شاید ہم دوسروں سے سنتے ہیں ہم خود کبھی بھی کلام نہیں پڑھتے جو پڑھے لکھے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں انہیں بھی سننے کا بہت کا موقع ملتا ہے میرے عزیزوں خدا نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے دنیا میں رہ کر اپنے محباب کیلئے کیا کیا آپ نے ان کو پیسے دیئے یا اولاد کو اچھا گھر دیا اس نے سب سے پہلے یہ پوچھنا ہے کہ کیا تم میرے بیٹے اپنے نجات نہندہ پر ایمان لائے کیا تم نے کلام کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کی اگر ہم کلام کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں ہم ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے اور ہم درست سمت میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں تیسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ کہ ہمیں اس دن کے لیے فکر کرنی ہے جو آنے والا ہے اور یاد رکھیں کہ اگر ہماری روح وہ ہم سے چھین لی جائے اکثر مسیح اعتقادات میں فرقوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر کسی نے گناہ میں زندگی بسر کی ہے تو اس کے مرنے کے بعد کسی مذہبی شخصیت کو چند پیسے چند روپے دیے جائیں کچھ چیزیں دی جائیں تو مرنے والا شخص جو ہے وہ صدہ جنت میں پہنچ جائے گا کلام میں نے کہا کہ مرنے کے بعد خدا کی یاد نہیں اور کلام میں نے کہا قبر میں کون تیری ستائش کرے گا ہم اپنی روح کے بدلے کچھ نہیں دے سکتے مرنے والے کے بعد مر جانے والے کے بعد اس کے مرنے کے بعد ہم دے گئے دیں ہم پھل بانٹیں ہم شریری دیں ہم مٹھائیاں بانٹیں ہم کسی پادری کو لاکھ روپیا دے دیں کہ اس کے لیے دعا کرے کوئی بھی شخص اسے ہمیشہ کی زندگی تک لے کر نہیں جا سکتا ہمیں فکر کرنی ہے اپنی روح کے لیے اور میں چاہوں گا کہ ہم ایک حوالہ دیکھیں پترس رسول کا دوسرا خط دوسرا پترس اور اس کا تیسرا باب اور اس کی دسویں اور گیارویں آیت پترس رسول کا دوسرا ہم خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی دسویں اور گیارویں آیت خداون کے کلام میں اسے پڑھیں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے دوسرا پترس تیسرا باب دسویں اور گیارویں آیت پاک کلام میں لکھا ہے لیکن خداون کا دن چور کی طرح آ جائے گا پتہ نہیں کب خدا کا دن آ جائے گا یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن قیامت کا دن آئے گا یہ اس کی بات ہو رہی ہے لیکن خداون کا دن چور کی طرح آ جائے گا اس دن اسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے جب یہ سب چیزیں اس طرح پگلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے یہ چیزیں اگر پگل جائیں گی اجرام میں فلک نہیں رہنے سورج چاند ستارے وہ پگل جانے تو سونا چاندی روپیہ پیسہ تک کچھ نہیں اگر کچھ رہے گا تو وہ ہماری زندگی کے اچھے کام ہیں یہودہ اسکریوتی نے اپنی روح کو تیس سکھوں کے عوض بیج دیا اور کیا ہوا کہ جب اس نے تیس سکھے لے لیے تو پھر وہ اپنے آپ کو خود ہی موت کے حوالہ کرنے کے لیے چل دیا کیونکہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آیا اور آج بھی بہت سے لوگ روپے پیسے کو حاصل کرنے کے لیے زندہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی روح کی فکر کرنی ہے کہ وہ کہاں پر جائے گی اور دوسری بات یہ کہ مسیح کو قبول تو کر لیا لیکن اس دنیا میں رہ کر دوسروں کے لیے ہم پریشانی کا باعث ہی بنے رہے ہماری زندگی سے دوسروں کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچا ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اچھے الفاظ میں بھی یاد نہیں دیا جائے گا اور مقدس پالوس رسول رومیوں کی کلیسیہ کے نام لکھے گئے خط اور اس کے چودمیں باب کی ساتھویں آیت میں بڑی خوبصورت باب بیان کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ ہم اس آیت کو دیکھیں رومیوں چودمہ باب اور اس کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے وعث سے جیتا ہے نہ کوئی اپنے وعث سے مرتا ہے آٹھویں آیت میں لکھا ہے اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے وعث سے جیتے ہیں اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے وعث سے مرتے ہیں پس ہم جیئیں یا مریں خداوند ہی کے ہیں اگر زندہ ہیں تو خداوند کے رہیں اور اگر مر جاتے ہیں تو ہمارے مرنے سے بھی یہ ظاہر ہو کہ یہ شخص خدا کا پیارہ تھا یہ شخص خدا کے ساتھ چلتا تھا خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اگر ہم جیتے ہیں تو خدا کے واسے جیتے ہیں اور اگر مرتے ہیں تو کس کے لیے مرتے ہیں مر کے بھی ہم خدا ہی کے ہوں ایسا نہ ہو کہ ہم مر کر ناراض لوگوں میں شامل ہو جائیں زندگی میں ہم نے بہت اچھے کام کیوں لیکن اپنی روح کے لیے کچھ نہ کیا ہو یا روح کے لیے سب کچھ کیا ہو خدا کے نزیق ہم بڑے اچھے ہو دنیا ہمارے نئے کاموں کو دیکھ ہی نہ سکی ہو ہمیں ان دونوں چیزوں کو بڑا بیلنس رکھنا ہے اور آپ کو جو خوشی اور برکت کی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر ہم خدا میں جیتے ہیں تو ہماری جسمانی زندگی خود بخود بہتر ہو جائے گی اگر خدا ہماری زندگی میں ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہماری جسمانی زندگی بہتر نہ ہو اگر جسمانی زندگی بہتر ہو تو شاید ہماری روحانی زندگی بہتر نہ ہو لیکن اگر روحانی زندگی بہتر ہے تو ہماری جسمانی زندگی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی طبیعتہ جس کے نام کا مطلب ہے ہرنی جب وہ مر گئی تو کلام میں لکھا ہے کہ لوگ اسے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے تھے اور کلام میں لکھا ہے کہ جب پترس رسول وہاں پر آیا لوگ اس کے لیے رو رہے اور ماتم کر رہے تھے تو پھر پترس نے اس کے لیے دعا کی اور وہ طبیعتہ جس کے لیے ماتم کیا جا رہا تھا ان کے رونے سے ان کے آہو نالا کرنے سے پترس نے یہ جان لیا کہ یہ بہت پیاری بندی ہے خدا کی جس سے سب پیار کرتے ہیں تو پترس رسول نے اسے دوبارہ سے زندہ بھی کر دیا اگر ہم مسیح میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی وہ کیا رہے گا ہمارے کام ہماری زندگی اگر اچھی ہے مر بھی جائیں گے تو ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے بڑا اچھا ایک پنجابی کا شیر ہے ایک دفعہ میں نے کہیں پر پڑا شاید مجھے پورا یاد نہیں لیکن اس کا کچھ حیثہ ایسا تھا کہ دنیا دیوچ رکھو ایسا بینڈ کلون کوڑ ہو وہ تے حسن سارے دور ہو وہ تے رون ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری قربت میں لوگ ہسے اور جب ہم نہ ہوں تو وہ ہماری کمی کو محسوس کریں خداوند آج ہم اس کلام کی وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہماری زندگی خداوند کے جلال کیلئے ہو اور اگر ہم اس دنیا میں نہیں تو ہمارے نہ ہونے کے باعث بھی لوگ ہمیشہ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں خداوند ہمیں اس کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے آمین